بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کام کرنے کو جلنی جائے گا ایک ڈر خوف انجانہ سا اور بعض لوگوں کو جیسی کفیات سے بھی گزرنا پڑتا ہے صحت جسمانی متاثر ہوتی ہے برے برے خواب آتے ہیں اس میں جلاب کالی کلی عورتیں بلائیں سام بچوں مردیں جنادیں اور کالی کلی بینسیں بغیرہ بھی دکھائی جیتی نظر بلد کی خاص طور پر انڈیکیشن ہے اور آپ بالکل ایک ایسے جب صبح اٹھیں گے تو ایک جیسے چکرز آ رہے ہو یہ چکر جیسی کفیات ہو اس طرح کی کفیات سے آپ محسوس کر سکتے ہیں اور کوئی شئے آپ کو اچھی محسوس نہیں ہوگی آپ کو لگے گا کہ آپ دنیا کے الگترین شخص ہیں جو اداس ہیں پریشان ہیں یہ کفیات ہے نظر بلد جیسی کفیات ہے اور اس میں خون جلنا شروع ہو جاتا ہے اور خون صالح بننا کم ہو جاتا ہے ڈاکٹرز آپ کو اچھی سے اچھی دعا دیں گے لیکن وہ آپ کو افاقہ نہیں کرتی آپ جادو ٹونے میں ضرور اپنا ڈاکٹری علاج کرنا ہے حکیمی علاج کرنا ہے کسی ہومیپیتک سے بھی آپ ضرور فیضی آپ ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کا جس بھی میڈیکل یا ایلوپیتھی یا حکمت پہ آپ کا بلیو ہے ضرور آپ علاج کریں چونکہ پروردگار ہی شفاہ دیتا ہے قرآن باق میں رشاد باری جالا کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں تمہیں شفاہ دیتا ہوں جادو کے بارے میں جو ہماری کتب میں تاریخ سے ملتا ہے کہ سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفوں پہ بھی کسی یہودین نے جادو کیا تھا ظلفیں باندھ کے کومے میں فینک دی گئی اور پھر جبرائیل نے بتایا تو سرکار دعالم نے مولا کائن نے سبیل المومنین کی ڈیوٹی لگائی کہ کومے سے وہ پانی نکالتے رہے اور ظلفیں نکلنا ہی اور انہیں کولی گئی تو اللہ پاک نے انہیں شفاہ دی اس طرح کی ہمیں ملتی ہیں تو یہ سرکار کی ذات تو ایک بڑی اعلیٰ ترین ذات ہے ان پہ تو میرے ایمان کے مطابق کوئی شئے ان پہ اثر نظر بعد جادوٹو نہ کر ہی نہیں سکتی یہ تو وہ ہستی ہے جن کا سایہ بھی نہیں تھا اور ہر شخص کا ایک سایہ ہوتا ہے یہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے بتانے کے لیے کہ اگر زندگی میں آپ کو جادوٹونے سے باستہ پڑے تو آپ اس کی ریمیڈیز کریں جادوٹونے کے لیے آسان یہ ہے کہ آپ آجل کرسی سے فیض جب ہو سکتے ہیں آجل کرسی کو آپ ہنڈر ٹائم سے ہی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی رات کو لگا کے سویں پانی جم کر کے اس کا پیئیں یہ بھی اس کی بڑی آسان تھی ریمیڈیز ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ریمیڈیز بھی ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کے ساتھ تحنسل کروں گا صدقہ اور خیرات ضرور دیں آپ کو جو چیز پسند ہے اس کا صدقہ دیں دولت پسند ہے تو دولت کا صدقہ دیں اور پیسے دیتے ہیں کہ یہ نہ خیال کریں کہ آپ غریب ہو جائیں گے بلکہ اللہ کے دیوے مال سے خرچ کریں آپ کو اگر لباس اچھا لگتا ہے تو اچھے لباس کا صدقہ دیں آپ کو اگر گوڑ جیولری اچھی لگتی ہے تو اس کا صدقہ اور خیرات کریں کھانے بھی نہیں کی ایک امدہ جو اگر آپ کو خوش خوراک ہیں تو اچھا سا پکوان بنا کے یہ غربہ مساکین میں تقسیم کریں جو بھی آپ کی پسند ہے اس کا صدقہ دیں اللہ پاک آپ کو نظر بات سے محفوظ رکھے گا آج کے لئے کرسی سے فیاض جاب ہوں آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے لئے اتنی شیاضین جانی کو اجازت دیجئے گا وہ شرط جنگی جہل نہیں کسی نہیں پروگرم میں ملاقات ہوگی خدا حافظ